السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ لور اسرار امید کتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے گر اپنی چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں بات کرتے ہیں پاکستان ورسی نیوزلینڈ ٹیسٹ میچ ڈے تھری ختم ہو چکا ہے جس میں پاکستان ٹیم نے آج اچھی کرکٹ کھیلی ہے لاسٹ پہ آکے پاکستان نے وٹیں گمائی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اب پھر مشکل میں آگیا ہے اگر آگا سلمان اور سوشکیل رہتے تو پاکستان لیڈ بھی لے سکتا تھا لیکن اب مشکل ہی ہے پاکستان لیڈ رہے ہیں ابھی نیوزلینڈ کی لیڈ ہے فورٹی تھری رنز کی سب سے پہلے آپ کے ساتھ سکور کارٹ شیئر کرتے ہیں آج معمالاک نے کیے ایٹی تھری رنز اور انہیں اوٹ کی اٹیمٹ سو دینے اور وہ وکٹ کیپر کو ہاتھو کیچ اوٹ ہوئے سوشکیل نے بہت اچھی اننگ کھیل رہے ہیں ابھی وہ ایک سو چوبیس ناٹ اوٹ ہیں تین سو چھتیس بال کھیل کے لیکن وہ ان کی اننگ بہت ہی سلو ہے لیکن ایک بیٹر کو ہونے چاہیے ایسا کھیلنا چاہیے لیکن اتنی بھی سلو اننگ نہیں کھیلنا چاہیے کم از کم ان کے ون ففٹی ون سکسٹی ڈانز اب ہونے چاہیے تھے جتنی انہیں بالے کھیل لی لیکن ففٹی کا سٹرائک ریٹ ہونا چاہیے لیکن وہ بہت ہی سلو کھیلے ہیں سرف راز احمد نے اچھی اننگ کھیلی ہے اور انہیں نہیں ہی پاکستان ڈیم کو ادھے تک پچانے میں مدد کی ہے انہیں نے سیونٹی ایٹ کیے اور ڈیرل میچل نے اوٹ کیا انہیں سٹمپ اوٹ ہوئے ہیں لیکن وہ اوٹ نہیں تھے انہیں امپائر امپائر نے انہیں غلط اوٹ دیا ہے وہ ان کا پہ پہ پہنچ جا تھا کریس میں ہی تھا دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے لیکن یہ امپائر کا فیصلہ ہے اس سیریس میں بہت ہی خراب امپائرنگ ہو رہی ہے اور چاہیے وہ علیم ڈار ہوں احسن رضا ہوں جو بھی امپائر ہو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے امپائروں کی غلط پہ غلط فیصلے دیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھا جاؤں رہے ہیں اس سے پچھلے میں تیسٹ میچ میں بھی دیکھے جو لکے گئی تھی بال اوٹ نہیں ہی دیا گیا تھا بہت ہی خراب امپائرنگ ہو رہی ہے آئی سی سی کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے امپائرنگ ٹھیک کرنی چاہیے سرفراز احمد کا کلیر نظر آ رہا ہے کہ ان کا پہنگ کریس کے اندر ہے لیکن پھر بھی انہیں اوٹ دیئے گیا بینیفیٹ آف تا ڈوٹ بھی بیسٹ مین کو ہی جانا چاہیے لیکن انہوں نے نیزلینڈ کو دیا لیکن سرفراز احمد اوٹ نہیں تھے آغا سلمان نے فورٹی ون رانس کیے انہوں نے بھی اچھی نہیں کھیلی لیکن انہیں رکنا چاہیے تھا حسنہ لین نے چار رانس کیے وہ زیادہ سکور نہ کرتے ہیں نسیم شاہ نے بھی چار رانس کیے امیر امزہ نے کوئی رانس نہیں کیا عبرار احمد نے ناٹ اوٹیز وہ کھیر رہے ہیں ابھی سعود شکیل کے ساتھ ہیں نیزلینڈ کی ابھی لیڈ پاکستان پہ فورٹی ٹو رانس کی رہتی ہے یہ پاکستان کو اتارنی چاہیے دیکھتے ہیں کل پاکستان ٹیم کس طرح کا کرکٹ کھیلتی ہے ابھی سعود شکیل وکٹ پہ موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹر موجود نہیں ہے آخری وکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پچاس بیس رانس کے اندر بھی اوٹ ہو سکتا ہے یہی وکٹ پچاس رانس کی پارٹنش بھی لگا سکتی ہے یہ کرکٹ میں کچھ بھی نہیں بولا جا سکتا نیزلینڈ کے بالر کی بات کی جائے تو ہنٹیم سعودی نے ایک وکٹ لی ہنری نیکل نے بھی ایک لی اجاز پٹیل نے تین وکٹ لی اور اس سعودی نے دو وکٹ لی ہنری نیکل نے ایک لی ہے پاکستان ٹیم کو کم از کم یہ لیڈ اتار کے تو اوٹ ہو تو یہ اچھی پاکستان کی بات ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو پاکستان کل کا دن نیزلینڈ کھیلتی ہے اگر تو پھر یہ میچ بھی ڈرا کی طرف ہی جا رہا ہے زیادہ یہی چانسز لگ رہے ہیں لیکن نیزلینڈ اگر تیز کھیلتا ہے نیزلینڈ کے بھی یہ موقع بن سکتا ہے اگر پاکستان کل اچھی کرکڑ کھیلتا ہے پاکستان نیزلینڈ کو 300 کے اندر یا 250 تک اوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو بھی ٹارگن ملتا ہے پاکستان چیز بھی کھا سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ میچ ابھی مشکل ہے لیکن نیزلینڈ کے حق میں ہے تھوڑا میچ ابھی لیکن زیادہ یہ ڈرا کی چانسز ہیں اس میچ میں بھی لیکن ایسے پیچ میں جس کے لیے بالر کے لیے کوئی ہیلپ نہیں جتنے بھی پاکستان میں سیریس ہوئیں تین سیریس ہو چکی ہیں اس میں یہی حال ہوا ہے پاکستان ٹیم کا نیزلینڈ نے اچھی کرکڑ کھیلے انہوں نے پاکستان کی ساتھ وکٹیں لئے ہیں اور کل بھی انہوں نے جندی آکے وکٹ لئے تھے اگر کل بسٹ مین نہ اوٹ کرتے تو پاکستان آج بڑا سکور کر سکتا تھا لیکن نیزلینڈ نے بھی اچھی بالنگ کی ہے پاکستان ٹیم کا کل پاکستان کی اوڈی آئی ٹیم کا بھی کل اعلان ہونے جا رہا ہے سکسٹین میمبر سکور کا اعلان کل ہوگا چوبیس کھلاڑی کے نام شارٹ لسٹ ہوئے تھے جس میں سے سولان کے کل ہوں گے اور نیزلینڈ کے ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی ہے کچھ پلئر ٹیسٹ میچ کھی رہے ہیں اور کچھ جو رہتے تھے وہ بھی آگئے ہیں پاکستان میں اور اوڈی آئی سیریس کا اعلان بھی کل ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں